بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی امید کرتا ہوں کہ میرے بہن بھائی خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے شاد رکھے آباد رکھے تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اور بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چانل اکبال ویر کو سسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو میری آج کی ویڈیو کا عنوان یوں ہے میری ان فیملیوں اور میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو بھی گھر کے معاملات ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر گھر میں ہی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی بات ہوئی اس کو سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں گھر ہی میں رکھنے چاہیے اپنی ہی فیملی میں بیٹھ کر ان کو حل کر لینا چاہیے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑے بزرگ ہیں تو جو بھی بات ہے ان بزرگوں کے آگے رکھنے ہیں اور ان کو سمجھا دیں تو وہ آپ کا معاملہ حل کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دینا بڑھانا ٹھیک ہے تو ایسے تو ہر فیملی ہی میں کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی چیت ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملات تب پیدا ہوتے ہیں جب انسان کو رشتوں کی پہچان بھول جائے مثلا بڑے چھوٹے کی عزت دوسری بات ایک دوسرے کا اترام نہ کرنا تو اس وقت اس قسم کی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں آپس میں مل بیٹھ کے اچھے اچھی باتیں کریں بڑے چھوٹے کی عزت کریں بین کو بین کی جگہ بھائی کو بھائی کی جگہ تو والد کو والد کی جگہ ماں کو ماں کی جگہ جب ان رشتوں کی آپ کو پہچان ہوگی تو میرے خیال کے مطابق کوئی بھی کوئی بھی ایسی بات پیدا نہ ہوگی جو دوسروں کے دل کو تکلیف دینے والی کو باتیں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے جب آپ بڑے چھوٹے اور بین بھائیوں کو احترام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور اس قسم کا کوئی بھی کوئی بھی بات پیدا نہ ہوگی تو زندگی میں بھی اگر آپ سکون اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بڑے چھوٹے کی عزت کیا کرو تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسی کوئی بات گھر میں پیدا نہ ہوگی جس کا بڑے چھوٹے کا جو بھی درجہ ہو اس کو اس درجے کے مطابق بات کرنی چاہیے جب آپ لا مالا دوسروں کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کی عزت ہوگی اور اللہ کی آپ پہ رحمت ہوگی تو جب آپ نے کسی کی عزت نہیں کرنی تو لا مالا آپ کی عزت بالکل معاشرے میں نہیں ہوگی اسی طرح میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب رشتوں کے مطابق ایک دوسری کی عزت کیا کرو احترام کیا کرو اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ کا ابھی سایہ آپ پر ہوگی تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو اگر میری بہن بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو اچھے اچھے کمیٹس کرنا اور شیئر کرنا لائک کرنا تو سسکرائب بھی کر دینا بسلام